قوموں کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے ہم پہلے پاکستانی اور بعد میں سیاستدان ہے الیکشن تک موڈی کی جانب سے میس ایڈوینچر کا خدشہ ہے ملکی سلامتی کے خاطر تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا پنجاب اسمڈی کے اجلاس سے قطاب کہتے ہیں وزیراعظم نے کہا مجھے علم نہیں تھا معاشی حالات اتنے قراب تھے حکومت نے ہوم ورگ کیوں نہیں کیا دوست ممالک کی جانب سے پیسے ملنا اچھی بات ہے ہر بار کہا جاتا ہے نواز شریف کو سہت کی سہولیات نہیں مل رہی نواز شریف کو کارڈک کا مسئلہ ہے میاں صاحب کو میو اسپتال یا جنہ اسپتال میں منتقل کرنے کی پیشکش کی نواز شریف نے کہا مجھے جیل منتقل کرتی آجائے وزیراعظم نے کہا نواز شریف ملک میں جہاں علاج کرانا چاہیں کروا لیں وزیرا سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کی پریس کانفرنس کہتی ہیں نواز شریف سے اسپتال میں ملنے آنے والوں کے باعث مریضوں کو بھی پریشانی ہوئی ترجمان وزیراعظم شہواز گل بولے علاج کی سہولیات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے میاں صاحب بیمار لگ رہے تھے ان کی مرزی سے علاج کروایا جائے نواز شریف اپنے اصولوں پر قائم ہے کوئی ڈیل نہیں کر رہے این آروں کی بات کرنے والے نواز شریف کے خلاف ساسش کر رہے ہیں ایسا نہیں چاہتے کہ امران خان کو بھی نواز شریف جیسا وقت دیکھنا پڑے مریم نواز خاموش نہیں والد کی تمادداری میں مصروف ہے بلاول بھٹو کی کوٹ لگ پجل کے باہر میڈیا سے گفت بھی بلاول بھٹو کی فکر مندانہ اور مدبرانہ سوچ قابل قدر ہیں بلاول بھٹو کی نیک آہشات کے لیے دعا گو ہوں اللہ کو سلامت رکھے مریم نواز کا ٹویٹ چیرمن پیپلز پارٹی کی کوٹ لگ پجل میں نواز شریف کے عادت کرنے پر شکریہ ادا کیا آج میرے لیے تاریخ دن ہے نواز شریف کی عادت کے لیے آیا زلفکار علی بھٹو اور زرداری نے بھی اسی جیل میں قید کٹھی چارٹر آف ڈیمکریسی پر عمل نہ کرنا پی پی اور نون لیگ کی ناکامی ہے تین بار وزیراعظم رہنے والا جیل کٹ رہا ہے میرے والد نے بغیر جلم کے گیارہ سال جیل میں گزارے شہباز شریف سے ملاقات ہوتی رہتی ہے بلاول بھٹو زرداری کوریشی کو تجربہ کار سیاستدان اسد عمر کو پڑھا لکھا جاہل قرار پہ دیا نواز شریف مکمل پرعظم اور باعتماد تھے میاں صاحب آپ تین بار کے وزیراعظم ہے یہ زیادہ دیر آپ کو بند نہیں رکھ سکتے امید ہے اگلی ملاقات جیل سے باہر ہوگی بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کا مقالمہ یہ بھی کہہ دیں یہ ملاقات جلد سے جلد ہو نواز شریف کا ہسکر جواب بلاول کی سابق وزیراعظم کو نائی سی بی دی میں علاج کی پیش کر یہ اجازت دیں علاج تو میں خود بھی کروا سکتا ہوں حکمران میرا علاج کرائیں تماشا تو نہ بنائیں نواز شریف بولے بلاول صاحب ہم نے جو غلطیاں کی سوکیں پنجاب اسمبلی کا سپیکر چودری پرویز الہی کی زیرہ صدارت اچلاس بیورکریسی کی ادم حاضری پر سپیکر برہم سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کی میٹنگ میں ہے میں خود جواب کے لیے حاضر ہوں ڈاکٹر مراد راس بات میری اور آپ کی نہیں ہاؤس کی ہے سپیکر پرویز الہی نے وزیر سکول ایڈوکیشن کو سوالات کے جواب دینے سے روک دیا مہنگائی کا نیا بم پھٹنے کو تیار دال چنہ ماش مون کالے چنے کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز ڈی سی لاہور کی زیرہ صدارت پرائیس کمیٹی میمبران کا اچلاس چینی ساتھ روٹے نان اور خمیری روٹی بارہ سادہ روٹی چھے روپے کرنے کی تجویز پر غور کیا گیا اسلحہ ساتھ رکھنے سے متعلق الگ پرمٹ کا معاملہ مہتمہ داخلہ پنجاب نے بڑا فیصلہ کر لیا کیری پرمٹ کا الگ سے اجازت نامہ لینا ضروری نہیں کمپیٹر آئیزڈ اسلحہ لائسنسی کیری پرمٹ کے طور پر استعمال ہوگا اسلحے کی نمائش پر پابندی برقرار نوٹیفکیشن جاری وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت مہتمہ اطلاعات و ثقافت کا اجلاحس پنجاب کی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے کلچرل سرگرمیوں کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ وزیراعلا کہتے ہیں علاقہ ہی زبانوں کو فروغ دینے کے لیے مربوط پلان مرتب کیا جائے گا علاقہ ہی زبانوں کی ترویج و تشویر سے پنجاب کی ثقافت کو فروغ ملے گا موسیقی